دس دن تو چھوڑو یہاں پر تین سے چار دن کا گیپ ہے تین سے چار دن کے گیپ میں ایڈمیٹ کارٹ ریلیز کیا جاتا ہے یہاں پر سٹی انٹیمیشن ہی نہیں آیا ہے جب ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو پھر ایکزام کیوں کنڈکٹ کرواتے ہیں گودی میڈیا نہیں ہوتی بکی ہوئی میڈیا نہیں ہوتی اندو مسلمان کرنے والی اگر میڈیا نہیں ہوتی بڑی مشکل سے انٹی اے کا جو لاپروہ ہے نا وہ امر اجالا کے آرٹیکل میں چھپی ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو لائف پروپ دکھا رہا ہو یہ امر اجالا کا آرٹیکل ہے اس میں بہت مشکل سے یہ چھپی ہے اس کے علاوے کسی بھی آرٹیکل میں ہمیں ابھی تک سے نظر نہیں آیا نہیں بھی کوئی بھی آرٹیکل انٹی اے کی گلتی کو نہیں چھاپ رہا ہے آج سے تقریباً دس سال پندرہ سال اگر ودیارتیوں کو پروبلم ہوتا تھا نا تو وہ دھرنا میں اتر جاتے تھے اور جیسے ہی وہ دھرنا پردسن کرنے لگتے تھے چاروں طرف سے میڈیا ان کے پاس مائک لے کر پہنچ جاتی تھی آخر پروبلم کیا ہوا ہے ودیارتی دھرنا پردسن کیوں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بورڈ اگزام میں بھی اگر پروبلم ہوتے تھے نا اس میں میڈیا پہنچ جاتی تھی لیکن یہاں پر دیکھیں سرم کی بات ہے انٹی اے کے طرف سے اتنا بڑا گھوٹالہ 2022 سے ہی ہو رہا ہے 2022 سے اور آج 24 میں بھی یہ گھوٹالہ ہو رہا ہے بہت سارے بچوں کے ساتھ آپ بسواس نہیں کیجئے گا میں آپ کو سارا گھوٹالہ بتاؤں گا اور ایک ہی آرٹیکل کے دوارہ یہاں پر پردرسیت ہو رہا ہے چھاپا جا رہا ہے پتہ نہیں اپنے اخبار میں چھاپے ہوں گے یا پھر نہیں چھاپے ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پر اپنے آرٹیکل میں یہ منسن کیے ہیں اپنے بلاغ میں یہ منسن کیے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے بھارت باسیوں کا بھی یوگدان ہے جی ہاں کیونکہ ابھی کی میڈیا اگر گودی میڈیا نہیں ہوتی بکی ہوئی میڈیا نہیں ہوتی ہندو مسلمان کرنے والی اگر میڈیا نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں ان کے خلاف بھی ٹی وی میں پورے طریقے سے ڈیبیٹ ہوتی انٹی اے کی حالت خراب ہوتی انٹی اے تورت ایکسن لیتا لیکن ابھی تک سے کسی طریقے سے کوئی بھی ایکسن نہیں لیا جا رہا ہے انٹی اے کے ادھکاریوں کا جو ٹویٹ آتا ہے کہ ہاں سکسسپول اگزام ہو گیا ہے اور یہاں پر دیکھئے کیا کیا گھوٹا لاؤ رہا ہے بہت ہی سرم کی بات ہے اگر ایجوکیشن کے نام پر کوئی بھی میڈیا بولنے والی نہیں ہے سرم آتا ہے کہ میڈیا ان بچوں کے حق کی بات نہیں کر رہی ہے یوٹیوب میں اگر آپ لوگ ٹیچر کو سپورٹ نہیں کرتے تو بتائیے آپ کی بات مادیم سے ہی بات پہنچی اور اس کے بعد ریسیڈیول ہوا لیکن میڈیا والے کے موں میں تالہ لگا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پر اپ ڈیٹ دیکھ لیجئے کس سینٹر میں کیا گھوٹالہ ہوا ہے تو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی لاپروہی سے بیارتیوں کی چھوٹی پرکچھا بچوں نے کیا پردسن پہنچی پولیس نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی دیکھ ریک میں سیوٹی کی پرویس پرکچھا بدھوار کو پوری جیلے میں چار پالیوں میں ایک ایک گھنٹے کی سمیہ عوضی کے انترال میں پرکچھا کا سنچالن ہو رہا تھا وہیں سیوپور کے بڑالا پور اسطیت جنم پولیچ کورڈ سنکھیا یہاں پر ڈیوال فور ڈیوال ون ڈیوال ایٹ اے بلوک تثہ ڈیوال فور ڈیوال ون ڈیوال بلوک میں کل ملا کر ایک ہزار بتیس اسٹوڈینٹ وہاں پر ودیارتی پرکچھا دے رہے تھے نٹیے کی جس میں صوبہ کی پرثم دوتیے ترتیے تثہ چوتھی پالی کا سنچالن ہو رہا تھا چوتھے پالی میں کیا ہوا جو لاشٹ پالی تھا لاشٹ جو سپٹ تھا اس میں کیا ہوا جو بائیومیٹرک والا لفڑا تھا اور اس بائیومیٹرک میں نٹیے کے طرف سے وہاں پر سنٹر میں بھاری لا پروہی ہوئی جینم کولیج بڑالا پور سیوپور کے پرکچھا کے اندر پر پرکچھارتی سمیش سے پہنچ گئے تھے ٹائم پر پہنچ گئے تھے لیکن پھر بھی ان کا بائیومیٹرک میں گڑ بڑی کے کارن پچاسو سنکھیا میں بچے پرکچھا کچھ میں آدھے آدھے گھنٹے کی دیری پر پہنچے یعنی ان کا آدھا آدھا گھنٹہ ادھر ہی لیٹ ہو گیا بائیومیٹرک میں تو بتائیے ان کا اگزام کہاں سے ہوا اور اس طریقے سے پروبلم کرییٹ ہونے لگا جب لیٹ ہونے لگا تو بچے دھرنا دینے لگے بہوال کرنے لگے حلہ کرنے لگے کیونکہ بچوں کے سبورٹ میں کوئی نہیں رہتا ہے اپنے حق کی لڑائی وہ خود لڑنے لگے تب ہی وہاں پر پولیس آئی پولیس آ کر وہاں پر دیکھی کیا پروبلم ہے تو کولیج کے کیندرہ دھچ ڈاکٹر ایس پی سنہا نے کہا کہ انٹی اے بائیومیٹرک اللہ پرواہی کے چلتے پچے سمیسے اپنے پرچھا کچھ میں نہیں پہنچ پائیں جس کو لے کر چھاتروں نے بہوال کیا کہیں نہ کہیں اس سنٹر کی بھی گلتی نہیں ہے بائیومیٹرک میں اگر پروبلم ہو رہا ہے تو یہ سارا سسٹم جو فیلئر سسٹم ہے انٹی اے کی ہے یہ منیزمنٹ کیوں نہیں ڈھنگ سے کرتا ہے پائیس سے پورے طریقے سے لیتا ہے ایک روپیہ کم نہیں لیتا ہے ہزار روپیہ فیس لیتا ہے تو پھر اگزام کیوں نہیں کنڈکٹ کرواتا ہے اس کے علاوے بہت سارا پروبلم انٹی اے نے کیا ہے آپ کو بتائیں گے نا تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا بہت سارے سٹوڈینٹ چار چار پانچ پچ پیپر بھرے اور ان کا دو ہی پیپر ایڈمیٹ کارڈ میں ہے باقی پیپر کہاں ہے وہ بھگوان جانے اس کے علاوے انٹی اے ساپ ساپ اپنے رول ریگولیشن میں بتاتا ہے جو سٹی انٹی میشن ہے وہ دس دن پہلے یا پھر دس دن میں ہی آپ کا جاری کرتا ہے لیکن دی بی ٹی موڈ کا جو اگزام میں وہ کب کنڈکٹ کروائے گیا ہے اکیس تاریخ سے ہے آج آپ کا سترہ تاریخ ختم ہونے کو ہے اور ابھی تک سے سٹی انٹی میشن بھی نہیں دکھا ہے دس دن تو چھوڑو یہاں پر تین سے چار دن کا گیپ ہے تین سے چار دن کے گیپ میں ایڈمیٹ کارڈ ڈیلیز کیا جاتا ہے یہاں پر سٹی انٹی میشن ہی نہیں آیا ہے جب ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو پھر اگزام کیوں کنڈکٹ کرواتے ہیں آپ کو بتا دیں جس طریقے سے یوٹیوب میں آپ کی آواز کو اٹھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر کسی ایک میڈیا چینل میں آپ کی بات کو اٹھایا جائے گا تو انٹی اے ہنڈڈ پرسن سدھار کرے گا لیکن میڈیا میں کہیں بھی بات اٹھائی نہیں جا رہی ہے اس کا بدلہ آپ لوگ ضرور لیجئے گا اس لوگ سبح چناؤں میں اگر آپ کی ایج ایٹین ایئر سے ایوپ ہو چکی ہے تو اس کا بدلہ جرور لیجئے گا بوٹ سے آپ لوگ دکھائیے گا کہ کتنا پاور ایک بوٹ میں اور اگر آپ ہمارے ساتھ نائنصافی کر سکتے ہو تو ہم آپ کو بھی بدل کر رکھ دیں گے سبھی آپ کے سپورٹ میں ہے ہنڈڈ پرسن آپ کے حق کے لیے جرور بولیں گے چاہے کسی کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کرے یا پھر کچھ بھی کرے آپ کے حق کی بات ہم لوگ رکھیں گے وہاں تک سارے